ٹریکٹ ورلڈ کپ کا آج ایک اور میچ کھیلا گیا انڈیا ورسز نیدر لینڈز انڈیا نے ایک بار پھر چار سو بنا لیا ان کا تو روزک ہے اور نیدر لینڈز کو انہیں ڈائی سو رن پر آؤٹ بھی کر دیا ورلڈ کپ پر اس پر کوئی فرق بھی نہیں پڑا کیونکہ یہ میچ ایک ایسا میچ تھا جو سے اپنے اپنے پرائیڈ کیلئے کھیلا جا رہا تھا نیدر لینڈز کی آج ورلڈ کپ کیمپین اختنام کو پہنچی اس سے پہلے کہ آپ لوگوں سے بات کیجائے سوال اٹھائے جائیں آپ کا ایڈرڈکشن ضروری بنتا ہے میرے پاس موجود ہیں تگریب عبدالرزا ان کے ساتھ موجود ہیں سوئنگ کنگ آبی اور بہت بھی پیارے اور لاؤڈا ریماؤس یار میں آپ رضاق بھائی چالیس پیتالیس دن سے میں آپ لوگوں کا انڈرڈکشن کرا رہا ہوں کبھی آپ لوگ جھوٹے مو میرا بھی کرا دو یار آپ کرو میرا انڈرڈکشن آپ کرو صحیح اللہ صحیح اللہ اچھا اللہ کبک پٹی والا دودھ ملائی والا کرائیں نا انڈرڈکشن میرا پاکستان کے نمبر وان اینکر ہوسٹ اور بہتی زبدست ایسی باتیں کرتے ہیں جو بلکو کسی کو سمجھ نہیں آتی صرف ان کو سمجھ آتی ہے ہمارے ساتھ مجود ہے پاکستان کے ایک ہی تابش حاشمی مجھے لگا آپ ابھی احمد علی بٹ بول دو یہ جس طرح کیا اچھا بھائی ایسا ہے آج کی میشے بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے کل کیا کیا پٹیکشن کی وہ دیکھتے ہیں دکھا بیٹا کل سب نہیں انڈیا کا اور انڈیا آج جیتی گئی اب انڈیا میرے خال سے ورلڈ کپ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اتنے میچز ان بیٹن لے کر کوئی سمجھ پانل میں پہنچ رہا ہے اس میچ میں زیادہ بات کیا کریں آج تو ورلڈ کپ کا لیگ میچز کمپلیٹ ہو گئے آمیر آپ سے ایک سوال پوچھوں گا آج میں نے کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمن یہ کہتے سنا کہ سسٹم چینج کریں کپتان چینج نہ کریں سسٹم چینج کریں اس ٹیم کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا کپتان چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ چاہ رہے تھے کہ بابری کپٹن رہے مگر اوورال سسٹم انہیں ڈیفرنڈ ملے کیا آپ اگری کرتے ہیں اب آپ یہ سوال لیا ہے تو اس کے لیے آپ کو دس منٹ سننا پڑے گا مجھے میں چادر لگا لے تو بیٹھنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا کچھ لوگوں کو لیکن فیکٹس یہ ہیں ٹھیک ایک طرف آپ کہتے سسٹم کو چینج کریں کپتان کو چینج نہ کریں ٹھیک ہے سسٹم ٹھیک ہوگا تو ٹیم ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ٹھیک اگزمپل لیتا ہوں 92 کے کپتان صاحب خان صاحب تھے انہوں نے ورلڈ کپ چھتایا وہ کس سسٹم کا حصہ تھے اسی سسٹم کا 99 کی ٹیم ورلڈ بیٹر تھی فائنل کھیلی انگلینڈ میں وہ کس سسٹم کا حصہ تھے اسی سسٹم اسی سسٹم کے حصہ تھے کپتان ڈرز میتر کپتان جو سسٹم کے آپ بات کرتے ہیں سسٹم ہے کیا پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ سسٹم کیا ہے سسٹم کوئی دیوار نہیں ہے سسٹم لوگوں کا ہوتا ہے جو پانچ چھے لوگوں کو ذمہ داری جیجا چاہی ہے کہ آپ چیرمن ہیں آپ چیف سلیکٹر ہیں آپ کوچ ہیں آپ کپتان ہیں یہ پاکستان کرکٹ ٹیم آپ کے حوالے ہے آپ لوگوں نے یہ چلانی ہے تو کپتان اس سسٹم کا حصہ ہو گیا ہے آپ کپتان کو الگ نہ کریں اس سسٹم اس کپتان نے چار سال کپتانی کیا ہے اس ٹیم اس کپتان نے اپنی مرضی سے یہ ٹیم بنائی ہے چلے اس کو بھی چھوڑ دیں بٹلر کے سسٹم کا حصہ ہے انگلینڈ کا انگلینڈ نے کیوں برا کھیلا اس ورلڈ کپ میں کیا ان کے سسٹم کو چینج ہونے کی ضرورت ہے پچھلے ورلڈ کپ میں کون کپتان تھا مورگن دوہدار پندرہ میں جب انگلینڈ ٹیم ہاری وہ آیا اس نے کرکٹ بہت سے بات کی بھائی میں کھیلوں گا اپنے وے کے ساتھ تیم بھی میں اپنے وے کے ساتھ کھیلاؤں گا مجھے یہ پچیس لڑکے چاہیے کوئی انٹر فیر نہ کرے ٹھیک چار سالوں نے کپتانی دی اس نے ورلڈ کپ جتایا آپ جتایا سسٹم چینج نہیں ہوا کپتان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا بہت کو صحیح بات ہے سسٹم وہی کا وہی ہے ایک مثال اور ہے ویسٹ انڈیڈ میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں انگلینڈ دو سال سے ٹیسٹ کرکٹ میں سٹرگل کر رہا تھا کپتان کون تھا جو روز سسٹم وہی ہے ذرا یہ سمجھئے گا بہت آج ہم کہتے ہیں جی انگلینڈ کی ٹیسٹ کرکٹ چینج ہوگی کپتان کون ہے بینڈ سٹوک بہت کو ٹھیک اس نے مائنڈ سیٹ چینج کیا کہ ہم اس طریقے سے یہ کرکٹ کھیلیں گے سسٹم وہی کا وہی ہے بٹلر انڈیا میں ہارا ہے سسٹم وہی ہے کپتان چینج ہے تو آپ یہ سسٹم کو بلیم نہ کریں سسٹم بھی ففٹی پرسنٹ کپتان بھی ففٹی پرسنٹ بہت کو ٹھیک ہے تو کپتان کا مائنڈ سٹ جب تک چینج رہی گا آپ کی ٹیم ٹھیک نہیں ہو سکتی جو بیس لڑکے تھے سسٹم نے کہا تھا کہ عبرار کو نہیں کھلاو سسٹم نے کہا تھا کہ فخر زمان کو پہلے میچ کے بعد باہر بٹھا دو یہ سسٹم نے کہا تھا کپتان کی اپنی تھوٹ تھی دو ہزار نو میں اس ٹائم کے محمد آمیر چاہیے سسٹم کے جو چیف سلیکٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ ابھی بچہ ہے ہمیں یہ والا پلیئر چاہیے کپتان نے کہا نہیں مجھے محمد آمیر چاہیے کپتان لڑکے مجھے لے کے گیا آج میں محمد آمیر ہوں تو کیا ہوا تو یہ ہے کہ بچے کہ کپتان ہی مائنسٹ چینج کرتا ہے تو یہ ذرا چیز ویورشپ آج آج آتے یوٹیوب پر ایک بندہ کہہ رہا ہے جی پا جی آپ ٹولہ بنا لے گے کرکٹروں سے پوچھے کہ ہم کرکٹ کو کیسے ٹھیک کریں آپ نے یہ مزاق بنایا ہے بھائی آپ آئے ہیں آپ نے انڈر نائنٹین کی تی ٹونٹی ٹورنمنٹ شروع کروا دیا آپ انڈر نائنٹین کے بچوں کا کہہ رہے ہیں آپ تی ٹونٹی کھلو تو آپ کی جو پاکستان ٹیم ابھی تھی 99% آپ کے تی ٹونٹی کی پلیئر ہیں اسامہ میر تی ٹونٹی کی پرفارمنس شداب خان حارس راغ شہین شاہ یہ سب ٹی ٹونٹی کے بولرز ہیں تو آپ سسٹم کو کیسے بلیم کر رہے ہو ٹھیک بات ہے میں ایک سوئے ایک ایگزامپل ایٹ کروں گا دوہزار سولہ میں ویسٹ انڈیز نے ورلڈ کپ جیتا دیرن سیمی کی کیپٹنسی میں اس وقت یہ ساید برا بورٹ ویسٹ انڈیز کا تھا ان کے کٹس نہیں تھی ان کے پاس کٹس بھی نہیں تھی برادر کپتان نے ان کو یہ امیجن تب سے بڑی مثال آج ہم کہتے ہیں کہ دونی بہت بڑا کپتان تھا انڈیا کا کہتے جی اس نے انڈیا کی کرکٹ چینج کر دی سسٹم تو نہیں چینج گیا نا کرکٹ چینج کی اپنے مائنڈ کے ساتھ سارے کہتے تھے یہ جڈیجا سے کپ نکلے گا یہ ایشون سے کپ نکلے گا یہ فلانے سے کپ نکلے گا آج ہم کہتے ہیں جڈیجا سب سے بڑا اول راؤنڈر ہے وہ ٹیم بنا کے دے گئے گیا آپ کو انڈیا کا سسٹم پیسہ وہی کا وہی ہے وہی انویسٹور ہے کپتان نے وہ ٹیم بنائی بہت اس کو میں تھوڑا سا ایک کر دوں اس میں تھوڑا سا ہی کریے گرہا آمار نے بہت زبرست بولا ہے اور to the point بولا ہے یہ جو بات ہو رہی نا سسٹم چینج کرنے کی کپتان چینج کرنے کی سسٹم کا مطلب ہے وہ خود جی وہ چاہ رہا ہے کہ وہ خود آئے کیونکہ وہ سسٹم کا نام نے اپنا نام رکھا ہوا ہے جس میں یہ بیان کیا ہے یہ میں رمیز نا جا کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں سسٹم نہیں سسٹم کا مطلب ہے کہ وہ خود آنا چاہتے ہیں اچھا وہ سسٹم ہے یہ آپ احمد میں تو بہت زبدست ہے واہ واہ میں دیکھیں یہ جو قوم ہے نا ہماری اس کو آپ اس طرف مت لے کے جائیں اور سچائی بتائیں ہم لوگ یہاں فیکٹس بتاتے ہیں ہم لوگ گھما پھرا کے بات نہیں کرتے شاید ہم آپ کو برے لگتے ہوں گے لیکن ہم کھیلتے بھی ایسا ہی ہیں قوم کے لیے اور اپنی ٹیم کے لیے اور بولتے بھی ایسا ہی ہیں تو ہم ویوئر شپ کے لیے نہیں کھیلتے آج اگر میں جھوٹ بول کے ویوئر شپ لے لوں یا اچھا لگ جاؤں نا تو اس میں میرا بھی نقصان ہے اور قوم کا بھی نقصان ہے یہ فیکٹ پتا ہے ویوئر شپ کے لیے اس کے لیے کسی کی وہ نہ کریں جی وہ اچھا ہے ٹھیک انہوں نے کیا سمی فائنل میں پرفارم کیا فائنل میں میں فٹ ہو کے آیا مکی نے کہا اور سیفی بہن نے کہا نہیں یہ ہمارا مین بولر ہے یہ فٹ ہے یہی فائنل کھیلے گا یا ان کو سسٹم نے کہا تھا کہ نہیں آمیر کو بٹھاؤ اور رومان کو کھلاو یا رومان کو بٹھاؤ آمیر کو کھلاو کیوں گراؤنڈ میں ان کا مائن سیٹ تھا انہوں نے مجھے کھلایا تھا اللہ نے میرے سے پرفارم کروایا بہت اچھا آرگومنٹ سیٹ کیا میں اس آرگومنٹ کی دینے کے سٹائل پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ بہت اچھی طرح آپ نے اپنے فیکٹس فگرز اور اپنے آرگومنٹ کو رکھا دیکھیں جو بھی کوئی کرتا ہے اس طرح وہ دل سے بات کرتا ہے اور دل سے بات جب بھی کوئی نکلتی ہے اور سچ اور حق کی بات ہوتی ہے اللہ بھی ساتھ دیتا ہے اور لوگ بھی سنتے تو ہم لوگ جتنے بھی مرضی آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ جو مرضی بولتے رہے ہیں جو بھی ایکس وی ز فین جو بھی کہتے رہے ہیں لیکن ہماری جو جوب ہے وہ آپ کو سچ بتانا ہے تو یہ on the cards تھا ہم آپ کو پہلے کہہ رہے تھے اور یہ ہو گیا تو جب on the cards ہوتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ ہمیں برا کہتے ہیں یا ہماری لئے کہتے ہیں سارے لڑکے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں بہت ہے لیکن ونڈے اور ٹی ٹوینڈی کرکٹ کو چینج کرنے والا کوئی انسان چاہیے اگر آپ ایسی ہی کھیلتے رہیں گے یہ میں گیرنٹی دے رہا ہوں آپ اگلے آٹھ سال جو بھی ورلڈ کپ ہے آپ نہیں جی سکتے